نمسکارIntrõn راجستان کی گلہ اور سنسکرتی کی اس سریج میں آپ کا ہاردیک سواگت ہے ہم پڑھ رہے ہیں راجستان کے لوگ دیوت rag 재�ان کی راجستان کے سنسکرتی کی شریج میں لوگ دیوتاوں کی جو چرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں ہم نے چرچہ کر لیے رام دیو جی کی ہم نے کر لیے پابو جی کی دیو نارن جی کی، تیجہ جی کی، گوگا جی کی پابو جی کی، میہ جی، منگلیا کی ایسے کر کے ہم نے کافی لوگ دیوتاوں کی راجستان کی سنسکرتی کے سریج میں لوگ دیوتاؤں کی جو چرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں ہم نے وہ چرچہ کر لیے رامدیو جی کی ہم نے کر لیے پابو جی کی دیو نارن جی کی تیجہ جی کی گوگا جی کی پابو جی کی میہا جی منگلیا کی ایسے کر کے ہم نے کافی لوگ دیوتاؤں کی چرچہ کر لیے آج ہم بات کریں گے ہمارا آج کا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا تلینات جی تلینات جی کی بات کریں ان کا جنور کہاں پر ہوا تھا ان کے بچپن کا کیا نام تھا ان کے بارے میں جو مہتوئے پر جو جانکاری ملتی ہے وہ آج ہم دیکھنے والے بات کرتے ہیں دوستوں ان کے تلینات جی تلینات جی کا جو سمند آتا ہے وہ آتا ہے سیرگڑ جوتپور سے کہاں سے آتا ہے سیرگڑ جوتپور سے ان کا سمند آتا ہے ان کا بچپن کا کیا نام تھا ان کے بچپن کا نام تھا گانگ دیو ان کے جو بھائی تھے وہے تھے چوڑا جو ساسک ہوئے تھے ایسے ان کے تھے اب بات کر دیں ان کے گروہ گروہ کون تھے جالندرنات جو نات سمپردائی کے بیفتی تھے جالندرنات گروہ انہوں نے ان کو کیا کہا تھا تلی نات جی کہا تھا ایسے کر کے ان کو کہا جاتا ہے پرکرتی پریمی لوگ دیو تھا پرکرتی پریمی لوگ دیو تھا کہ ان کو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے تلی نات جی کو تلینات جی کا پوچھا اسطل جو ہے پنچ مکی پاڑی پانچوٹا گاؤں جالور کے اندر ان کا پوچھا اسطل ہے راجستان کے ایسے لوگ دیوتا جنہوں نے ورکس کٹائی پر کیا لگائی تھی روک لگائی تھی ان کو کیا کہا جاتا ہے کن کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے تلینات جی کو بڑا ہی مہتو ہے اب ان پر سنے دوستوں راجستان کے ایسے کون سے لوگ دیوتا جنہوں نے ورکس کٹائی پر روک لگائی تھی تو دھیان رکھنا کون سے تھے وہ تھے تلی نات جی کون سے تھے تلی نات جی دھیان رکھنا ملتا جولتا ہی ہے ملی نات جی نہیں ہے تلی نات جی جبکہ لوگ سنت کی بات کریں تو لوگ سنت تھے جامبو جی جامبو جی مہاراج وہ تھے لوگ سنت راجستان کے ایسے لوگ دیو تھا جنہوں نے ورق سکٹائی پر روک لگائی تھی وہ تو تھے تلی نات جی راجستان کے ایسے لوگ سنت جنہوں نے ورق سکٹائی پر روک لگائی تھی وہ کونوں سے تھے وہ تھے جامبو جی ویسنوئی سمپردائی کے سنستابق جامبو جی مندیر کے تلی ناجی کے مندیر کے جو پاس کی جو بھومی ہوتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اورن کیا کہا جاتا ہے اورن ایک ایساستان جو طلاب کے چاروں اور ہوتا ہے اسے انگور کہا جاتا ہے تیتا ہے مندیر پوجہ اس طلاب کے چاروں اور جو گو کے چرنے کی جو بھومی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے انگور کہا جاتا ہے یہ تو بات ہی تلینات جی کی ان سے ملتے جلتے ایک نام آتا ہے ملینات جی مالانے پردیش سے جن کا سمند آتا ہے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستوں ملینات جی ملینات جی ملینات جی کے سمند میں دیکھے گا ان کا جنم ہوا تھا تیرہ سو اٹھاونیس وی کو کب ہوا تھا تیرہ سو اٹھاونیس وی کو بکرم سمت کے بات کریں تو چودہ سو پندرہ اس وی کو ان کا جنم ہوا تھا تلوڑا بارڈ میرے گندر پیتا تھے راو تیڑا جی ان کا اوسرا نام ملتا ہے سلکھا جی کیا نام ملتا ہے سلکھا جی ماتا کا نام تھا جنا دے تتہ پتنی کا نام تھا روپا دے کیا نام تھا روپا دے تتہ ان کے گروہ کا کیا نام تھا گروہ کا نام تھا اگم سنگ جی باتی جو ملینات جی ہے ان کو کہا جاتا ہے تراتا رکسک دیو تھا تراتا یعنی آبدا تراتا رکسک دیو تھا ان کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ملینات جی کو سدھ لوگ دیو تھا ان کو کہا جاتا ہے ملینات جی کو مالانی کا دھنیک ان کو کہا جاتا ہے ملینات جی کو کہا جاتا ہے پھر بات کریں انہوں نے ایک یود کیا تھا ملینات جی نے یود کیا تھا کونسا یود کیا اس یود کے بارے میں دیکھتے ہیں انہوں نے یود کیا تھا گوگا جی تیرہ سو اٹھا تریسویک اندر انہوں نے یود کیا تھا گوگا جی کا جو مندر بنوائے تھا نا فیروسہ تغلق ان کے ت heightened مالواسہ سکر نیجہ مدین مالانے کے ساتھ انہوں نے گائوں کی رقصہ کے لئے کیا کیا تھا یود کیا تھا ملی ناج نے یود کیا جس میں بھی کیا رہتے وجے رہتے ہیں پرسن یہ ہے کن کے ساتھ یود کیا تھا یہ کیا تھا فیروسہ تغلق والمالواسہ سکر نیجہ مدین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا یود کیا تھا اس یودگندر ویجے کون رہے تھے اس یودگندر ویجے رینے والے یہ کون ہیں وہ تھے ملی نات جی ملی نات جی کو کہا جاتا ہے چیچک بودری روگ نیوارک لوگ دیوتا جن کو کہا جاتا ہے ملی نات جی کو کہا جاتا ہے جبکی چیچک یا بودری روگ نیوارک جو دیوی ہے لوگ دیوی ہے وہ کہا جاتا ہے سیتلا ماتا سیتلا ماتا چاکسو جیپور راجستان کے ایک ماتر ایسے لوگ دیو تھی لوگ دیوی جن کے مندر کے اندر کنڈیت مورتی کے پوجا ہوتی ہے کون نے سیتلا ماتا سیتلا ماتا کا ملہ کب برتا ہے سیتلا اسٹم کو ملہ برتا ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نے پنت کون سے چلایا تھا انہوں نے پنت چلایا تھا ملی ناجی نے تیرہ سو نیلیان میشوی کے اندر ایسا ہی لوگوں کی رقصہ ہے ملی ناجی نے کنڈا پنت کی ستاپنا کی تھی کنڈا پنت کے جو بیکتی ہوتے ہیں ملی ناجی تک ایک میلہ برتا ہے لونی ناجی کے کنارے میلہ برتا ہے جسے کہا جاتا ہے ملی ناجی پسو میلہ آئیوجیت کرواتی ہے راجستان سرکار راجستان کا سب سے پرچینتم پسو میلہ بنا جاتا ہے اے میلے میں تھار پار کر کانک ریج پسووں کا سرکارے وکرے ہوتا ہے تھار پار کر کانک ریج جانور ہوتے ہیں ان کا سرکارے وکرے کیا جاتا ہے روپہ دے ملی ناجی کا مندر ہے اسی پاس میں یہ مالا جال مالا جال کے پائیڑیوں کا اندر ان کا کیا بنا ہوا ہے دوستوں مندیر بنا ہوا ہے راتھوڑ ونس کی ساکھا راتھوڑ ونس کی سنستہ پہ تو کسے کہا جاتا ہے راتھوڑ ونس کا سنستہ پہ کسے کہا جاتا ہے دوستوں یہ پرسن آپ کے لئے ہے پرانتو راتھوڑ ونس جو روت جوتپور گندر تھا جو بکانیر گندر تھا جو کسنگڑ گندر تھا بات کرتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جود پور کا سنستہ پہ کون تھا راو جودہ تھا یا سی اتھا یہ آپ کو بتانا ہے ملی نا جی نے راٹھوڑ ونس کی رازدانی کھیڑا بالوترا کو بنایا کسے بنایا کھیڑا بالوترا کا بنایا یہ پرسن آیا ہویا دوستوں تو دھیان رکھنا راجستان کے ایسے ویکتی راجبتانہ کے ایسے ویکتی جنہوں نے راٹھوڑ ونس کی ساکا کھیڑا ارتھات بالوترا کو بنایا وہ کون تھے وہ تھے ملی نا جی تیرہ سو چون میسوک اندر راو چوڑا کو منڈور کا مندور ریجے میں ساتھ دینے والے بھی کون تھے وہ بھی کون تھے وہ بھی تھے ملی نا جی دوستو آثار کرتا ہوں آپ کو یہ شریف بہت اچھی لگی ہوگی تالی نا جی کے بارے میں ہم نے جو جان کے اallows کیسر تاریل نہیں آبنا جی کے سمجھ میں ہم نے جو جان کرے slut کی وہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ملی ناجی کے سمجھ میں بتا دیتا ہوں ایک بار کیویزن کر لیتے ہیں وہ ہوتی جو پرسن موشٹ پر بنتے ہیں چار یا پانچ پرسن جو بن چکے ہیں آئے ہو ایک جام میں وہ ہے پہلا پرسن آئے ہو ایسا ہے کہ راجستان کے ایسے لوگ دیوتا جن کو راجستان کے ایسے لوگ دیوتا جو بودری روگ نوارہ کہلتے ہیں تو وہ کون سے ہیں ملی ناجی جبکہ لوگ دیوی سیتلا ماتا راجستان کے ایسے لوگ دیوتا جن کا سمجھ مالانی پردیش آتا ہے وہ کون سے ہے ملی ناجی راجستان ایسے لوگ دیوتا جن کے نام پر بارڈ میر کے آس پاس کے سیتر کا نام مالانی پڑ گیا ہے تو وہ بھی کون سے ہیں وہ بھی ملی ناجی ملی ناجی پسن محلہ کہاں پر لگتا ہے بارڈ میر کے اندر اب یہاں پر بارڈ میر کے اندر جو ملین آج کا ملہ لگتا ہے اس میں اندر سروت دی کون کون سے پسنوں کا کلیے بکری کیا جاتا ہے تھار بار کلی کان کرنیس کے لیے پسنوں کا عدد پر بکری کیا جاتا ہے پتنی کا کیا نام تھا روپا دی تھی راتور ساکہ کی انیساکہ کہاں پر بنائی گئی تھی ملین آج نے کہاں پر بنائی تھا وہ بنائی رکھیڑا بالوتر ایسے بہت سارے جو پرسن ہیں ایجام آئے ہوئے ہیں وہ میں میں ہم لوگ لے کر کے آ رہے ہیں آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تحت چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم پڑھیں گے پن راج جی پن راج جی ان کا جو سمندھ آتا ہے وہ آتا ہے جسل میر سے جسل میر نگا گاؤں جسل میر سے ان کا سمندھ آتا ہے ان کا جنم ہوا تھا ان کو کہا جاتا ہے توتلے بچوں کے دیوتا توتلے بچوں کے کن کو کہا جاتا ہے پن راج جی کو کہا جاتا ہے پن راج جی توتلے بچوں کے دیوتا کہا جاتا ہے ان کی ویرگتی یہ ویرگتی کو کہاں پر پرابت ہوئے تھے تو کوٹ ٹھٹا گاؤں میں جسل میر کے اندر وہاں پر یہ ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں میلا ان کا برتا ہے بھادر بھادہ سکل دسمی کو تکہ دو بار ملے بھرے جاتے ہیں مارگ سکل دسمی کو اس کے لئے ہم نے ایک ٹک بنا لیے کہ پن جی پاک آرت کیا ہے پادرپد پنجی پاک آرت کیا ہے مار پادرپد دسمی مار دسمی سکل راجستان میں دیوتا ہوں سے سمجھنی جو ملے ہوتے ہیں حسود دیکھ اندر ہی بھرے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ہوگے پن راج جی زیادہ موسٹلی پرسن یہی بنتا ہے کہ راجستان کے کون سے لوگ دیوتا ہوں کو توتلے بچوں کو لوگ دیوتا کہا جاتا ہے تو پن راج جی ایلو جی ایلو جی کو کہا جاتا ہے چھیڑ چھاڑ کے لوگ دیوتا آج جی ون کون رہے رہنے والے لوگ دیوتا کون سے تھے ایلو جی ہولی کا جو تھی ہولی کا کے ہونے والے پتی کھیلا تھے ایلو جی ایلو جی کا جو سمجھن آتا ہے وہ آتا ہے بالوترہ سے کہاں سے آتا ہے بالوترہ سے آتا ہے دوسرا کہاں سے آتا ہے بالوترہ بارڈ میرس ایک تو آتا ہے جالور سے ایک آتا ہے بالوترہ بارڈ میرس ان کا سمجھ آتا ہے اپنام ان کے راجستان کے چھیڑ چھاڑ کے لوگ دیوتا کون سے لوگ دیوتا چھیڑ چھاڑ کے لوگ دیوتا آج جیون کمارے رہنے والے لوگ دیوتا ہولی کا ہولی کا تھی ہیڑنا کشیب کی بین تتہا پیلات کی بھوا بھا کرتی تھی بھگوان کی کرپاسیں آپ نے وہ کہاں نہیں سنی ہوگی کہ بھگوان کی کرپاسیں پیلات کے لیے ایک بات بھولی جاتی ہے جہاں کو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئی پیلات جو تھے وہ بھگوان کے بہت اچھے بھکت تھے جب ان کے پیتا کے دعا رہا یعنی کہ ان کے ہڑنا کشیب جو پیتا تھے پیلا جی کہ انہوں نے کہا کہ ہولی کا کو کہا کہ آپ کیا کریں ہولی کا وہ بردان تھا کہ یہ آگ سے جلتی نہیں ہے تو ایک دن انہیں کہا جاتا ہے کہ پیلات کو اتنی یاتنہ یہ دی گئی تو یہ کیاتنہ یہ بھی انتیم دے دی گئی کہ ہولی کا کو بولا کہ آپ اپنے جو وستر ہے اگنی وستر ہے جو پین کر کے وہ آپ کش کے اندر بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آگ کے اندر گودی میں بیٹھا دے پیلات کو آپ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے پیلا جل کر کے نسٹ ہو جائے گا تاکہ ہمارے ونس کا کیا نے ہو نام خراب نہیں ہو ایسی بات بول کر کے ان کے پیتا جی نے بیٹھا دیا لیکن بھگوان کی کرپاس نہیں کیا ہوا ہولی کا جل کر کے نسٹ ہو گئی لیکن پیلات کے کوئی بھی فرق نہیں پڑا یہ ان کے ہونے والے پتی تھے تب بلو جنہیں کہا کہ میری یہ پتنی جس سے میری سادھی ہونے والی تھی ہے وہ جل گئی تو میں کسے انے کے ساتھ کیا نہیں کروں گا بیوی نہیں کروں گا اب میرے ساعت کیا نہیں کر سکتا کوئی چھےڑ چاڑ کے میرے آرہاں جی جوں ہوں گے ان کے ساتھ کوئی چھےڑ چاڑ نہیں کر سکتے چھےڑ چاڑ یعنی جن کے ایسے کوئی ویقتی جن کے کوئی ایترشے سکتی کا ساہیا ہوئی یا ایسے کوئی ای ڈشے کوئی چیزے ہوتی ہے ان کے لوگ دیوتا کھیلاتے ہیں تو تیسροی باتیں اور لکھیں ان کی کیا تھی پتنی تھی یہ تھے الو جی جنجاہر جی جنجاہر جی کے بات کریں جنجاہر جی کون تھے جنجاہر جی کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا جو سمندھ آتا ہے وہ آتا ہے کون سا آتا ہے سکر سے آتا ہے مرگی یا مستش یا ماسک روک نیوارک دیو کہا جاتا ہے جنجاہر جی کو ان کا میلہ لگتا ہے رام نومی ان کا میلہ لگتا ہے چیتر سکل نومی کو ویڈیو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تیتا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیباد